اس کے بارے میں ایک اور اشارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا بہت سبصورت بات ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے بازار میں جا کر کھلے عام قرآن کی بات سنا رہے ہیں اکثریت مکہ والوں کو سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے لگتا ہے کوئی آڈینس ہی نہیں ہے کوئی ان کو دھیان ہی نہیں دے رہا تو اللہ تعالی نے اپنے نبی کو ایک بار بتائی ہے بڑی پیاری بار بتائی ہے آپ صرف اسی کو خبردار کر سکتے ہیں جو خود اس یاد دہانی کے پیچھے آئے منتبع الدکر اور پھر کہا وہ خشیہ رحمانہ بن غیب یہ ہیرے والے الفاظ ہیں اور جس نے رحمان کا خوف کیا غیب میں غیب سے دو مرادیں ہیں ایک مراد کی ابھی میں بات کروں گا یعنی آپ کی بات تو اس نے سن لی اور وہ چلا کیا تو آپ کو لگا آپ کی بات کا اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا لیکن آپ کی آنکھوں سے غیب ہونے کے بعد رات کو جب وہ سونے لگا اور وہ اس کو نہیں دیکھ رہا تھا تو اس کے ذہن میں وہ اچھی بات ہی جو آپ نے کی تھی آپ کو نہیں معلوم آپ کی بات کا اثر کب جا کر ہوگا ابھی ہوگا چار سال بعد ہوگا دس سال بعد ہوگا اسی رات ہوگا آپ کو نہیں معلوم اور آپ کو نہیں معلوم کہ اس اثر کا آہستہ آہستہ جو اس طرح پیچھ ہوتا ہے اس کو اکتے اکتے وقت لگتا ہے اسی طرح ذہن میں خیال ہوتا ہے اس کو بڑھتے بڑھتے وقت لگتا ہے اچھی بات کو بھی دن کے اندر تک جانے کا اس کے بعد اس کو باہر ایوینچلی نکلنے کا اس کا ایک پروسس ہوتا ہے تو جب ہم نے کسی کو اسلام کی طرف دعوت دینی بھی ہے آپ کا کوئی یونیوریسٹی میں دوست ہے آپ چاہتے ہو کہ وہ بھی اچھا کچھ اپنی بوری آپ نے چھوڑ دے کوئی اچھی آتے اڈاکٹ کر لے کچھ اچھی بات سیکھ لے آپ چاہتے ہو کہ وہ شراب کی طرف نہ جائے ڈرکس کی طرف نہ جائے آپ چاہتے ہو کہ وہ خراب کرن پر نہیں کچھ بھوڑ دیں آپ چاہتے ہو کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں یہ ساری آتے جو ہیں یہ ساری حرکتیں جو ہیں یہ باہر ہی ہیں قرآن جو تبدیلی لا رہا ہے نا جس راستے کی طرف اللہ دعوت دے رہے ہیں وہ اثر میں تبدیلی اندر ہوتی ہے وہ اثر تبدیلی اندر ہوتی ہے اور ہمیں فکر ہوتی ہے کہ باہر باہر سے سب تبدیلی آجائے خیر ہے اچھا چلو باہر سے تو یہ ٹھیک کر رہا ہے نا پھر اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے میری تسلیح ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہم انسان ہر انسان اللہ سے ملنے کے لئے تیار ہو اور وہ جب تیار ہو کر آئے گا اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس دن کسی چیز کا اور فائدہ نہیں ہونا اللہ من اطاللہ بقلبن سلیم ابراہیم علیہ السلام کی الفاظ طرح میں ریکارڈ ہیں کہ اس دن کسی چیز کا کسی اولاد کا فائدہ نہیں ہونا کسی قاسے کا فائدہ نہیں ہونا صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک اچھا دل لے کر آئے اصل مقابلہ اصل جنگ دل کا ہے اصل جنگ دل کی ہے تو اس لیے میں نے جب کسی کی طرف کسی کو دعوت دینی ہے اس آیت کی بجازنی تو میرے رب نے کہا ہے خیلے تو محبت سے دینی ہے جیسے کھر پہ دعوت نہیں جاتی ہے دوسری بات یہ سمجھنا ہے کہ یہ ایک راستہ ہے اس میں میں کسی سے توقع نہیں رکھ سکتا کہ وہ فوراً اس جگہ پر پہنچائے باہر سے بھی اندر سے بھی جہاں میں پہنچا ہوں